پاسٹر نوید ملک خداون کی عظیم اور بینر لقوامی شورت یافتہ خاتم ہیں آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب اہد جدید کی تفسیر یوٹیوب پر ایک ہزار کے قریب پیغمات کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مخت آن لائن کورسز کے لئے وزٹ کیجئے www.newlifeinstitute.org زندہ مسیح کے مبارک اور افضل ترین نام میں معزز سامین اور ناظرین یہ خاکسار خادم آج شب پھر سے آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اس شکر گزاری کے ساتھ کہ خداون نے یہ بہت ہی سندر اور خوبصورت موقع میری زندگی میں فراہم کیا کہ ہماری سکائپ آئیڈی پر مختلف خدام مسیح کے وسیلہ سے کی جانے والی پرستش اور دعاوں کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں اور اب اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے میں جو دوران مطالعہ برکت پایا ہوں اس برکت کے ساتھ اس برکت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خداون آج اپنے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت انعائد فرمائیں گے ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج زبور اکانوے ہمارے سامنے ہے نائنٹی ون یہ ایسا زبور ہے جو بہت معروف ہے یہاں تک کہ کئی مسیحی خاندانوں میں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ زبور زبانی آتا ہے اس کی ٹوٹل سولہ آیات ہیں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اور ممکن ہے کہ آپ جو اس وقت اس زبور میں میرے ساتھ مل کر اس سٹیڈی میں شریک ہیں آپ بھی اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہوں گے ہاں یہ ہمارے بیٹے کو بھی یہ ہماری بیٹی کو بھی زبانی یاد ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو زبانی حفظ کریں یعنی جتنا زیادہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے اور خاص کر اپنے بچوں میں دلچسپی بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کیجئے تاکہ خدا کے کلام کی مختلف آیات اور مختلف حصص وہ زبانی یاد کر سکے اگرچہ یہ پورا کلام یاد ہو سکے تو اور ہی بھلا ہے لیکن چونکہ یہ گہرے سمندر کی معنی ہے صرف اردو ٹرانسلیشن اتنی موٹی کتاب ہے تو یہ کس طرح سے کسی کو زبانی یاد ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم کتاب مقدس کے کچھ حصے کو بھی زبانی یاد نہیں کر سکتے نوڑو ہم کر سکتے ہیں اس لیے اپنے بچوں پر توجہ دیجئے اور ہم جو بڑے بچے ہیں اگر ممکن ہو ہم بھی اگر ان آیات کو اور خدا کے کلام کے مختلف حصے کو زبانی یاد کریں تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھرانے کے لیے بھی یہ برکت کا سبب ہوگا زبور اکانوے جیسے میں نے پہلے کہا بہت معروف ہے اور آج تو میں گیارہ آیت سے لے کے سولہ آیات تک آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا کیونکہ پہلی دیس آیات پر ہم ایک اور خداون کے خادم کے وسیلہ سے آرڈی سیکھ چکے ہیں لیکن چونکہ آپ میں سے کئی جو فیس بک کے کئی پیجیز پر یا یوٹیوب پر یا واٹس اپ میں نئے چہرے ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ ضرور ارض کرتا چلوں کہ اس ضبور اکانوے کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ اس ضبور کا مسنف کون ہے یعنی انٹرو نہیں ہے اگرچہ ایک مین ٹاپک دیا گیا ہے کچھ بائبل مقدس کے تراجم میں لیکن ہر ایک میں نہیں ہے لیکن خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن کس نے لکھا یہ بات ایسی ہے جو اتنی زیادہ پہچانی یا جانی نہیں جاتی لیکن دو خیال ایسے ہیں یہودی روایات کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ضبور بن ٹائٹل کے ہو اگر اس سے پہلے والا جو ضبور ہے اس کے اوپر کوئی ٹائٹل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلا ضبور جس پر کوئی ٹائٹل نہیں کہ یہ کس نے لکھا وہ بھی اسی نے لکھا ہے جو پہلے نے لکھا تو اگر ہم نوے ضبور کو دیکھیں تو اس میں یہی ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکانوے ضبور بھی بزرگ موسیٰ کا ہی مشکیل کی صورت میں گیت کی صورت میں تحریر شدہ ہے لیکن پاسیبل ہے کہ چونکہ اس میں سپر اور ڈھال کی بات ہے اور بہت کچھ اور ایسی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس سے کچھ علامہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بزرگ دعود نے کمپوز کیا ہو لکھا موسیٰ نے اور بزرگ دعود نے ممکن ہے کہ اس کو کمپوز کیا ہو یہ دو مختلف خیال علامہ سے ہمیں ملتے ہیں لیکن اس بات سے کسی کو کوئی انکار نہیں کہ یہ زبور روال قدس کی تحریک سے انسانی مصنف کوئی ہی کیوں نہ ہو روال قدس کی تحریک سے لکھا گیا میری حوصلہ افضائی کے لیے اور آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک اور ماں جب ہم زبور اکانوے کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے نوے زبور اور آپ جو ہمارے ساتھ ان بائبل سٹیڈیز میں شریک تھے اس نوے زبور میں ہمیں کچھ ناؤمیدی سی نظر آتی ہے اور وہ زیادہ تر موت کا ہمیں ذکر نظر آتا ہے گھاس سوک جاتی ہے فنا ہو جاتے ہیں گزر جاتے ہیں انسان کی مشاکت غم پیدا کرتی ہے اور بہت کچھ اور جس کا طالت موت اور موت اور موت سے ہے لیکن جب ہم زبور اکانوے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں حیات یا زندگی کی ایک امید کی کرن نظر آتی ہے لہذا نوے اور اکانوے دونوں کو ملہوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے ایک خادم یعنی خداون کے خادم ہمارے ہم خدمت ساتھی کراچی میں خداون میں سو گئے جاکب ان کا نام تھا لیکن ایک سسٹر جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ فیزیکل موت کا ایماندار کی زندگی میں واقعہ ہونا لازم ہے حیات عبدی میں داخلے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداون یسو مسیح اگر آج نہیں آتے سال بعد نہیں آتے مجھے نہیں معلوم کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر وہ نہیں آتے اور اس سے پہلے کوئی ایماندار مسیح میں ہو کر مر جاتا ہے یہ مرنے کا لفظ میں صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں اوریجنل لفظ سو جانا کے ہے تو گویا اگر کوئی مسیح میں ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا جس کو ہم مر جانا یا سو جانا کہتے ہیں تو اصل میں یہ لازم ہے کہ اس فیزیکل موت کے دروازہ سے داخل ہو کر ہم حیات عبدی میں داخل ہوں تو یہی بات ہم زبور نوے میں موت اور اکانمے میں گویا ہم زندگی کے حال کو دیکھتے ہیں جو عبرانی مطن ہے اس میں بھی اس پر کوئی یعنی عنوان یا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے لیکن ہے یہ بہت ہی معروف بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین ضبور اور اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کے لوگ ہیں خدا کے لوگوں کے لیے یعنی مقدسین کے لیے یہ ایک نہائیت ہی خوشی کا اور مسررت کا گیت ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ضبور مقدسین کے لیے بھی نہائیت خوشی کا گیت اور نہائیت خوشی کا ضبور ہے اور خدا کی حضوری میں رہنے والے مقدسین اور ایمان داروں کی یہ ایک بڑی خوبصورت آواز ہے جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے ایمان دار کا خدا پر بروسہ اور خدا پر توقل کی بات ہمیں نظر آتی ہے اس پورے اکانوے ضبور میں بہت کچھ سیکھا گیا اس سے پیش تر پہلی دس آیات میں آج گیارہ آیت سے ہم شروع کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ جیسے پہلے آپ برکت پاتے چلے آ رہے ہیں آج بھی ان آیات کے وسیلہ سے ہم خوب برکت پائیں گے آیت گیارہ اور بارہ دونوں آیات کو میں تلاوت کی یہ دیتا ہوں جہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب رہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یہ دو آیات بہت معروف آیات ہیں یعنی گیارہ اور بارہ جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یوں تو یوں کہوں گا کہ ان آیات میں یہ یاد کروایا جا رہا ہے انسانی مصنف کے ذریعہ سے کہ خدا کے بندے یا خدا کی بندی خدا کا بندہ ہونا اور بندی ہونا خدا کے خدام ہونا یہ بہت 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 بڑی پریولیج اور آزاز ہے بہت بڑی عزت کی بات ہے خدا کے بندے ہونا مقدس پولوس جب اپنا تعرف کرواتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک رسول اور مسیح کا بندہ کہہ کر اپنا تعرف کرواتے ہیں حالانکہ وہ رسول عظم ہیں تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ مشکلات اور دکھوں اور تکالیف سے دو چار ہوتے ہیں تو خدا اپنے بندہ بزرگ موسیٰ یا دعوت کے ذریعہ سے جو کوئی بھی انسانی مصنف ہے اس کے ذریعہ سے یہ یاد کرواتے ہیں کہ جب تم مشکل وقت سے اور ادوار سے گزروگے تو اس مشکل گھڑی میں خدا تمہیں بچانے کے لیے بشبہ کہ تم خدا کے ہو تمہیں بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آزمائش اور مشکل میں ہوں گے نہیں جب میں اور آپ آزمائش اور مشکلات میں ہوں جب بھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو پکارے ہیں فرشتوں آؤ اور میری مدد کرو یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کون ان کو حکم کرے گا خدا وہ جس کو ہم اپنی مشکلات اور اپنے دکھوں میں اور اپنی تکالیف میں پکاریں گے کیونکہ کیا لکھا ہے یہی تو ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تم خدا کو پکارو خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تیری مدد کے لئے اب اس آیت میں بہت کچھ ہے لیکن ان دو آیات میں لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا کیسے اپنے فرشتوں کو مشکل وقت میں بھیجے گا مجھے نہیں مالوں کہ وہ کون سے فرشتے ہوں گے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پروں والے فرشتے ملیں یا نہ ملیں خدا انسانوں کو فرشتہ بنا کر ہماری مدد کے لئے ہمارے پاس لا سکتا ہے آمین اور آپ میں سے اور ایون میں اپنی زندگی سے کئی ایسے موجزات بتا سکتا ہوں ایون ابھی ابھی آپ کئی گوائیاں دے سکتے ہیں کاش کہ میں سن پاؤں لیکن ٹائم نہیں ہے کہ جب آپ مشکل میں تھے جب آپ دکھ میں تھے جب آپ پریشانی میں تھے جب این سر پر پہاڑ گرنے لگا تھا تو اس وقت خدا نے کون سا فرشتہ میل کی صورت میں یا فی میل کی صورت میں کسی انسان کی صورت میں خدا نے اس کو بھیجا کہ اس کے ذریعہ سے خدا ہماری مدد کرے کیا ایسا ہی نہیں کیا اہد اپیق میں بہتیروں نے فرشتوں کی مہمان نوازی کی اور یوں گویا انہوں نے خدا کی خدمت اور سیوہ کی ہے تو خدا کسی بھی فرشتہ کے ذریعہ بھی انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ مشکل گھڑی میں اچانک کوئی شاید انجان شخص خدا ہمیں بھیجیں بہت ساری گوائیاں ہم سنتے ہیں اور وہ آئے اور مشکل وقت میں ہماری مدد کرنے کے بعد وہ شخص کہا گیا شاید آپ کو نظر ہی نہیں آئے آئے کیونکہ کیونکہ اسی مقصد کسی روڈ ایکسیننس میں یوں بچے ہیں اوے کہ جیسے کسی نے اٹھا لیا مجھے آپ کی گوائیاں ہوں گی یا کوئی بڑا توفان آ رہا تھا توفان توفان ہی ہوتا ہے اور اچانک شاید آپ سمندر کے کنارے تھے اور آپ اندر ہی اندر جا رہے تھے اور پیچھے آنا چاہ رہے تھے لیکن پانی اندر لے کر جا رہا تھا لیکن ایک اچانک ایسی لہر آئی جو آپ کو باہر لے کر آ گئی حالیلویہ یا شاید ایسا بھی ہوا ہو کہ کوئی مشکل گھڑی جس میں شاید آپ ٹوٹلی ہمت ہار چکے ہیں اور این ٹائم پر ایمان کے سبب سے آپ نے ایمان کی فصل کاتی ہے پسیبل ہے کہ کسی انسان کے ذریعہ سے ایسے وقت میں آپ کی حلپ ہوئی ہو کہ آپ حیران ہوئے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیوں کر ہوا میری زندگی میں ایسے انگینت تجربات ہیں میں ان کو بیان کروں تو یہ میری بڑائی نہیں ہے یہ اس کی بڑائی ہے جس کے نام سے میں منصوب ہوں ان دو آیات کے مطابق میں یہ بھی بتا دوں کہ فرشتہ ایک بھی ہو سکتا ہے خدا ہزاروں کی تعداد میں بھی فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں تاکہ ہماری اس زمن میں مدد ہو لیکن خدا بہتر جانتے ہیں کہ مجھے فرشتوں کی ایک پلاتون کی ضرورت ہے یعنی پلٹن کی یا کسی ایک کی ضرورت ہے ذرا سوچنا ہے اگر افغانستان میں اس وقت مسیحی لوگ ہیں اور اگر ابھی تک سیو ہیں تو خدا نے فرشتوں کے دستے بھیج کر پلٹن بھیج کر ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور خدا سے پروٹیکشن پانے کے لیے پھر خدا پر ایمان کیسا ہوگا یہ ذرا میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا بھی مقام ہے ایک اور بات کہتا چلوں کہ یہ جو دو آیات تلاوت کی گئی ہے آج کل کے بائبل مقدس کے بڑے بڑے پروفیسرز سے بھی زیادہ ابلیس کلام کو جانتا ہے اور یہ وہ دو آیات ہیں جن آیات کو باد از ببتسمہ مسیح خداون جب بیابان میں آزمائے گئے روح ان کو جنگل میں بیابان میں لے گیا تو ابلیس آ کر آپ کو آزماتا ہے تین آزمائش ہیں یکے بات دی گئے اور دوسری آزمائش میں وہ حیکل کے کنگرے پر لے گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان نے کہا ہوگا آ میرے پیچھے پیچھے اور یسو نے کہا چل ٹھیک ہے میں تیرے پیچھے چلتا ہوں نہ ہو یہ مطلب نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح خداون آر ویلی ان جگہوں پر جاتے تھے اور جب وہ حیکل کے کنگرے پر کھڑے تھے تو ابلیس نے کوشش کی جیسے پہلے میں کہ ان پتھنوں سے کہہ دے روٹیاں من جائے اب یہاں پر بھی کوشش کی کہ تُو اپنے آپ کو گرا دے کیوں کیونکہ کلام میں تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشنوں کو حکم دے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ تو کوڈ کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جو بات یہاں ہمیں نظر آتی ہے عموماً وہ مس کوڈ کرتا ہے کہ وہ تیری سب راہوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے گا یہ والی بات اس نے نہیں سامنے کی اور ادن میں بھی اس نے مس کوڈ کیا تھا ان تینوں آزمائشوں میں خدا کے کلام کو اس نے مروڑ کر پیش کیا تھا تڑکا کلام کا لگایا تھا لیکن اللہ اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں تو کاش کہ وہ تیری بھی آیت بھی پڑھ لیتا ابلیس کی بات کرتا ہوں اس نے جان کے نہیں پڑھی کیوں تیری بھی آیت میں کیا لکھا ہے تُو شیرِ ببر اور افائی کو روندے گا حالیلویہ تُو شیرِ ببر اور افائی کو روندے گا تُو جوان شیر اور ایدہا کو پامال کرے گا یہ افائی اور یہ جو ایدہا ہے یہ کون تھا بھئی وہی تو تھا جو آزمائ رہا تھا اور اس نے جان کر اس آیت کو سکپ کیا اس آیت کو نہیں پڑھا کیونکہ یہ اس کے اگینسٹ جاتی تھی اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے مرور ترور کر پیش کرتے ہیں کپیاں پین والے آکھنگے کہ پولوس نے تیمتھوسنوں آکھیا سی تھوڑی جئی پیٹنوں ٹھیک کرن وستے لالیا کر کوٹی اندازہ کیجئے نسوار لگانے والے کہیں گے او جی تُسی کلام نہیں پڑھیا او تے لکھیا ہویا ہے خدا نے آدم نوں آکھیا سی جا ساریاں ہری سبزیاں تبوٹیاں کھا تے ایوی تے سبزیاں گئی یعنی ابلیس نے لوگوں کو مختلف طریقے سے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کی آیات کو توڑ مرور کر پیش کریں جو یہ درست نہیں ہے ہم اپنے آپ کو الیٹ کریں کہ ہم کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے ہیں آج ایک بیٹی نے سوال پوچھا میں کل کہا کہ جواب دوں گا آج میں بیزی ہوں اور سوال یہ تھا یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ اور جو شاگرد بناو جو ایمان لائے مطلب یہی تھا ان کو باپ اور بیٹا اور روال قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور آمال کی کتاب میں شاگردوں نے یسو یا یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ دیا باپ اور بیٹا اور روال قدس کے نام سے کیوں نہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو بھی ابلیس استعمال کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آمال کی کتاب میں پریکٹس کی گئی اسی پریکٹس کو ہمیں یوز کرنا ہے آج بھی اور وہ باپ اور بیٹا اور روال قدس کا انکار کرتے ہیں اور ہمیں ٹرینیٹیرین کہہ کر گویا ہمارا تمسکر اڑاتے ہیں لیکن خیر اس بات پر تو ہم آئیں گے جب ٹائم آئے گا تو تو کہنے کا بطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو دم نہیں سر بناتا ہے خدا اپنے لوگوں کو فتح بکشے کا ابلیس نے اس حصے کا غلط استعمال کیا لیکن یاد کیجئے یہاں پر لکھا ہے اگر ہمارا کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں ہوگا تو یسو کے نام سے ہم شیرِ ببر کو جو دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے اور افائی کو ایدہا صاحب کو اور ایون نوجوان شیر کو جو انتہائی خطرناک ہے لکھا ہے تو ان کو پامال کرے گا لیکن یاد رکھئے ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو ضروری نہیں خداوند ہر بار ہمیں بچائے بہت سارے ایسے ریزنز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات خدا کی مرضی نہیں ہوتی پاسیبل ہے کہ ہماری جان کے جانے کے سبب سے اور ان کی بہتری ہو میں نہیں جانتا لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خدا نہیں بچاتے کیونکہ ان کی مرضی اس بات میں شامل ہوتی ہے جب میں آیت چودہ پندرہ اور سولہ ان تین آیات کو دیکھتا ہوں تو لکھائے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اب یوں لگتا ہے کہ خدا بزات خود بول رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے کس نے میرے بندہ نے وہ بندہ کون ہے آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مسیح یسو کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا اور اپنے دل کے تخت پر مسیح کو بطور راجہ بٹھایا ہے تو میں ہوں اور ہو سکتا آپ تمام ناظرین اور سامعین ہو سکتے ہیں جس کی بابت یہ لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اور یاد کیجئے یہ بات جو اگلا حصہ ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا چھڑایا کیا بجاؤں گا جب میرا دل خدا سے لگا ہو سوچنا ہے کہ میرا دل کی درے ہو ہرتے نہیں لگیا سوچیں اگر دل خدا سے لگا ہے خدا اپنی مرضی کو میری اور آپ کی زندگی میں پورا کریں گے اور وہ ایسے شخص کو مشکل کے وقت چھوڑائیں گے بھی یہ بات ہے جو یہاں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں اور کیا لکھا ہے میں کیا کروں گا یہاں جو خدا کریں گے اپنے لوگوں کے لیے اس سب کچھ کی ایک اسے سرفراز کروں گا سر فراز سر یہی سر ہے فراز کے معنی اونچا یا بلند نشیب و فراز سر فراز یعنی سر بلند سر اونچا کرنا میں اس کے سر کو اونچا کروں گا دوسرے اردگرد کے لوگوں میں اس کے سر کو میں بلند کروں گا میں اس کو مقام اور مرتبہ دوں گا کیونکہ وہ میرا بندہ ہے جس نے مجھ سے دل لگایا ہے اور یہ بندیوں کے لیے بھی بات ہے صرف بندوں کے لیے ہی نہیں آپ جو سسٹرز بیٹیاں بہنے مائیں اس کلام کو سن رہی ہے یہ بات آپ کے لیے بھی ہے اگر میرا اور آپ کا دل خداون سے لگا ہوگا اور خدا کی مرضی ہوئی اگر ہم نے خداون کو پکارا تو خداون ہمیں چھوڑائیں گے بھی سرفراز بھی کریں گے کیوں اس لیے کہ ہم نے پاک روح کی قدرت سے خداون کے نام کو پہچانا ہے وہ نام جو سب نام اسے افضل اور عالی ہے جیسا نام آسمان کے نیچے زمین پر کسی اور کو بکشا ہی نہیں گیا اور وہ نام یسو مسی ناصری ہے اگلی آیت میں پندرہ آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا افسوس ان لوگوں پر کہ جب ان کے سر پر کوئی پہاڑ گرتا ہے تو پھر ہی پکارتے ہیں یا اس وقت بھی وہ بساکیوں کا سہارا لیتے فلان خادم فلان خادم فلان گورا فلان کالا فلان نیلا فلان پیلا دعا کرے گا تو میرا کم بن جائے گا اوہ نہیں 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 ہم اس دور میں ہیں کہ ہر ایماندار شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے جو جب جس وقت چاہے خدا کے حضور جا سکتا ہے لیکن مجھے غلط نہ سمجھئے گا کہ ہم دوسروں کو اپنی دعا یا درخواست نہیں دے سکتے نہیں ضرور دیجئے تے خود بھی کچھ کرنا چاہیے سب کچھ دوسروں پر ہی چھوڑ دیں اپنا پیٹرول نہ ضائع ہوئے دل لگائیں خدا بن سے تا کہ وہ ہماری دعا کو سنے اور پھر لکھائے میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا یاد کیجئے یہاں لکھا ہے میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسیبت میں چھوڑ دے آنگا possible ہے کہ خدا مسیبت سے نکالے بھی possible ہے یہ خدا کی مرضی پر مبنی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن اگر مسیبت میں ہم آگ کی بھٹی میں بھی ہوں نا تو پھر خدا ہمیں اس آگ کی بھٹی میں الازادہ کی صورت میں بیچ میں موجود ہوں گے شیروں کی ماند میں دو ٹانگوں والے شیروں کی بات کرتا ہو ہمیں پھیک بھی دیا جائے نا اگر ہمارا دل خدا سے لگا ہوگا اور اگر خدا کی مرضی ہوگی تو شیروں کی ماند میں بھی خدا ہمیں محفوظ رکھیں گے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس پہاڑ پر میں تمہیں خود چڑھا لوں گا نہیں تو چڑھ لیکن میں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے لے جانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں گا منزل تک پہنچ ہمت باند اور میں تیرے ساتھ ہوں گا کسی نے کسی وقت کہا ہمت مردان مدد خدا ہمت باند خدا مدد کرے گا اور اگر ہم پست ہمت ہو جائیں تو پھر وہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تعلیہ بجائے گا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور پھر لکھا ہے میں اسے چھوڑاؤں گا اور عزت بخش گا وہی بات جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں خدا رہائی بخش گے اور ہمیں سر فراز کریں گے ہمارے سر کو بلند کریں گے یہ یہاں پر اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے اور آخری آیت میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا طویل عمر طویل عمر عمر کی درازی سے اسے آسودہ کروں گا یعنی اس کو طویل عمر بخشوں گا یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے کہ ہم کتنے عرصہ تک جیتے ہیں خواہ ہم جلدی چلے جائیں خواہ ہم دیر سے یہ خدا کی مرضی ہے لیکن اگر ہم صحت مند رہے ہیں اور ہم ہنڈرڈ یئر ہنڈر ان ٹونٹی تک جائیں یہ خدا کی مہربانی اور خدا کی شکت ہے اور پھر لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا رہائی اور مخلسی یہ اسے بخشوں گا کیا آپ دیکھتے ہیں خدا ون کہتے ہیں تو مجھے پھکار میں تجھے جواب دوں گا میں مسیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا میں تجھے چھوڑاؤں گا میں تجھے سرفراز کروں گا تجھے عزت بخشوں گا عمر کی درازی بخشوں گا تجھے نجات دکھاؤں گا عزیز آئیں آج ان چند آیات کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو فلی خدا ون کس پرد کریں اور خدا ون سے کہیں مجھ پر رحم کیجئے مجھ پر رحم کیجئے میرے ایمان کو بڑھائیے میرا توقع آپ پر ہو میں آپ کا بندہ ہوں میں آپ کی بندی ہوں آپ اپنے وادوں میں سچے ہے مجھے رہائی بکشیے مجھے آزاد کیجئے مجھے چھڑائیے مجھے سرفراز کیجئے مجھے عزت بکشیے مجھے سر بلند کیجئے خدا ون فرماتے ہے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا آئیں ہم خدا ون کو پکار دے رہیں اور جواب کا خدا کے حضور سے انتظار کرتے رہیں خدا ون اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بکش آئیں ہم مختصر سی مل کر دعا کرتے ہیں رب اللہ فاج آج کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے ایمان کو اس طرح بڑھائیے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہم آپ کی طرف دیکھتے رہے ہماری توکل اور ہماری آس آپ پر ہو تا کہ آپ تمام بندنوں کو توڑنے والے اور دروازوں کو کھولنے والے ہمارے ایمان کو بڑھائیے اور خدا ون میرے جتنے بھی عزیز بھائی بہنے بیٹے بیٹیاں بزرگ اور بچے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کے اس کلام کی مجھے ضرورت تھی خدا ون ان کے ایمان کو بڑھائیے ان کو رہائی بکشیے ان کو چھڑائیے ان کو مخلسی بکشیے نجات کی راہ دکھائیے اور افعائی کو اور ایدہاؤں کو اور شروع کے کچلنے کا فضل انائد فرمائیے اور ہر مشکل پریشانی دکھ اور تکلیف اور بیماری یسو کے نام سے ان کی زندگی سے نابود ہو جائے اور خدا ان کی زندگی کی کتاب کا ایک نیا باب کھلے ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے مسیح خدا ون کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین این آمین خدا ون آپ سب کو برطت بخش پھر ملیں گے جب خدا ون کی مرضی ہوئی تب تک کے لیے خدا ون کی امان میں رہیں امین